امام حسین علیہ السلام کے اصحاب علیہ السلام کی خصوصیات کو زمانہ ہرگز نہیں بھول سکتا وہ ان کا بھوک و پیاس میں جنگ کرنا موت کا یقین ہوتے ہوئے میدان میں آنا مرنے کی رات عبادت میں گزارنا خوشک لبوں پر پاتے ہانا تبسوں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی انتھک کوششیں حمایت اہل حرم میں جانوں کا نظرانہ دینا حالت نظام مولا حسین علیہ السلام کی گوٹ پا کر ان کا مسکرانہ آشور کی ہاموش رات میں ان کا تلوار لے کر ٹہلنا اور قوت ایمانی سے آشور کی جنگ سر کرنا بلا شبہ ایسے عظیم اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ہی ہیں جنہیں تمام شہدہ پر فضیلت و برطری حاصل ہیں انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک صحابی ہیں حضرت جنادہ بن حرز علیہ السلام آپ علیہ السلام کا نام جنادہ ہے جنادہ کے معنی فوج کا سپاہی ہے آپ علیہ السلام قبیلہ مزحج کی ایک شاہ مراد کے بامراد پرزند تھے آپ علیہ السلام کوفہ کے رہنے والے تھے اور آپ علیہ السلام کی شیعت بہت مشہور تھی آپ امیر المومینین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں شمار ہوتے تھے جنگ سرپین میں امام علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر آپ علیہ السلام میں دادے شجاہ دیں آپ اہل بیت علیہ السلام کے ناصر و وفادار تھے جب سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ تشریف لے گئے تو جناب جنادہ علیہ السلام ان کے ہمراہ رہے اور ان کی حمایت میں اپنا فریضہ ادا کیا لیکن جب اہل کوفہ نے بے وفائی کی اور اپنی بیت سے پھر گئے تو جناب جنادہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کوفہ سے روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ چند مزید لوگ بھی شامل ہو گئے اور ایک مقام پر یہ سب امام حسین علیہ السلام سے جاملے جب خور کے لشکر نے انہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے سے روکنا چاہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے حر ان کو نہ روکو یہ سب میرے اصحاب و انصار ہیں حر نے کہا یہ تو بعد میں آئے ہیں لہٰذا آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا تم اپنا وعدہ وفا کرو کہ میرے انصار کا راستہ نہیں روکو گے اگر تم نے ایسا کیا تو ہم ان کی حفاظت کے لیے جنگ کریں گے اور امام حسین علیہ السلام کی بات سے قائل ہو گئے اور ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا پھر یہ سب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کافلہ عشق میں شامل ہو گئے اور منازل تہ کرتے ہوئے کربلا پہنچے ان سب کا عظم تھا کہ جب تک زندہ رہیں گے امام حسین علیہ السلام کی حمایت کریں گے اب سار این میں مرکوم ہیں کہ روزِ آشور جب جنگ کا آغاز ہوا تو جنادہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمرا لشکرِ عشقیہ میں گھس گئے اور لڑنا شروع کر دیا جب لشکر نے ان کو گھیر لیا تو حضرت عباس علیہ السلام یہ دیکھ کر خود میدان میں تشریف لے گئے اور قومِ عشقیہ کے حجوم کو درہم برہم کر دیا ان سب کو ان کے نرگا سے نکال لیا یہ لوگ خاصے زخمی ہو گئے تھے لیکن ہمت و عزم ابھی جوان تھا جنادہ نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی اب ہم زندہ واپس نہیں جائیں گے اور آخری سانس تک ان سے لڑیں گے جنادہ دوبارہ مدان میں تشریف لائے پیاز کے غلبانے بے چین کر رکھا تھا مگر رجز پڑھتے ہوئے حملہ کیا سخت جنگ کی اور تقریباً سولہ عشقیہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد بلاخر خود بھی جام شہادت نوش فرمایا زیارت ناہیہ مقدسہ میں حضرت جنادہ بن حض علیہ السلام پر بھی سلام وارد ہے سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر سلام ہو اصحاب باوفا پر سلام ہو حضرت جنادہ بن حض علیہ السلام پر سلام ہو سید الشہدہ امام مظلوم علیہ السلام پر سلام ہو